جس کو مینڈیٹ حاضر عوام نے چھنا ہے انہوں نے یہ بات کی کہ جو ٹیک ہو رہے ہیں اب جو موڈی کی سٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان جو ہے ہم پاکستان سے کس سے بات کرے پاکستان میں ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں ہم پاکستان کے حکمران سے بات کریں تو یہ جو کنسپٹ تھا نا جو عمران خان کے آنے سے ختم ہوتا تو یہ بہت بڑا بہت بڑا تھا کیونکہ سارے فیصلے انہوں کو پتا تھا کہ عوام کی گورنمنٹ ہے اور عمران خان نے کچھ سارے فیصلے کرنے ہیں اس طرح سے انویسٹرز جو ہیں وہ ٹرکٹ کرتے ہیں جیسے آپ نے ابھی انڈین پرائیم نیسٹر کا نام لیے تو وہاں پہ انویسٹر کیسے آ رہے ہیں مظلہ میں کہہ تو کوئی ایسی بڑی کمپنی نہیں ہے جو ان کے ساتھ بزنس نہیں کرنا چاہ رہی اور کوئی بڑی کمپنی ایسی نہیں ہے جو ہمارے ساتھ بزنس کرنا چاہ رہی جو کروا رہے ہیں امریکہ کروا رہے ہیں جو کروا رہے ہیں انڈیا کروا رہے ہیں یار امریکہ کچھ نہیں ہے امریکہ بہت اچھا ملک ہے انشاءاللہ ڈورن ٹرم کی امت آگی اور ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہیے پریزیڈنٹ ٹرم کو ایک احوات ہے مستر پریزیڈنٹ جب آئیں گے ہمارے پریزیڈنٹ آپ کے پریزیڈنٹ ہیں آپ امریکہ کے لیے ہیں امریکہ پاکستان امریکہ یہ کی چیز ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کون سے پکڑ کے کسی کو کدھر لے گیا کوئی کدھر لے گیا ٹھیک ہے پتہ ہی نہیں ہے اور صحیح بات بتاؤں ایک نام کا پہنے ہو رہا ہے کوئی قانونیت کے نام اگر آپ جیسا انسان یہ کہے جو وکیل ہے جو لوگوں کو تحفظ دیتا ہے ہمارے اس کالے کورٹ کا تحفظ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ہمارا بیڑا گرک کیا ہوا ہے سارے ہی چینہ کو اتنا کیوں ہوتو بھی کو نہیں ہے چینہ نہیں چینہ ہوتو ٹاپک نہیں ہے چینہ کو میں ڈسکس کرنا بھی نہیں جاتا پانچ بندے مرنا چھوٹی بات ہے پاکستان کتنے ایت روز ان لوگ مر رہے ہیں ان کی آپ کو فکر نہیں ہے مجودہ سیٹلمنٹ ہے چینہ نے کیا اچھا یہ جو مجودہ گورمنٹ ہے یہ مجودہ گورمنٹ جو مجودہ سلسل ہے چینہ نے کیا اور چینہ کا اپنا مقصد جو سی پیک والا ہے اس کا بڑا بہت بگ پروگرام ہے اس پر اسے ہر قیمت عمل کرنا ہے یہ پانچ چینی کے پانچ لاکھ بھی مرتے ہیں تو وہ یہ کام کریں گے ٹھیک ہے لیکن وہ ہمارے لیے مشکل نہیں آئے گی کہ یار دیکھو ایسے وہ کہیں گے کہ بھائی مزید ہمیں یہاں پہ چائنیز جی تو دوستو میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی کے پی کے پاکستان میں ایک خودکش تماکہ ہوا ہے جس میں پانچ چائنیز کی جانے گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گوچستان میں بھی نیوی بیز کے اوپر بھی ایک اٹیک کیا گیا ہے جس میں بہت نقصان دیکھنے کو ملا ہے آج ہم پاکستان کی پبلک سے یہ بات کریں گے کبھی ایران کے ساتھ ہمارا کنفلیکٹ کبھی اپنا افغانستان کے ساتھ کنفلیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور اب اس واقعے کے بعد چائنہ بھی ہم سے نراز دکھائی دے رہا ہے اور اگر چائنہ ہم سے نراز ہوتا ہے تو چاروں طرف سے ہمارے نیبر ہم سے نراز ہوں گے پاکستان ایسی صورتیال میں اپنی کیا پالیسی بنائے گا کس طریقے سے سروائب کرے گا کیا ہم ایسی سیچویشن میں آئیسولیٹ ہوتے نہیں نظر آئیں گے اور دوسرے نمبر پہ کیا ایسے واقعات کے بعد سی پیک بھی خطرے پہ آتا نظر آ رہا ہے یا نہیں پبلک کی اپینین آپ تک پنچائیں گے اور میری پرسنل اپینین بھی میں آپ کو بتاؤں گا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم آپ کا نام ایڈوکیٹ زیولا خیج ٹھیک ہو گیا آپ کا نام سر اور آپ کا نام سر جس ٹاپک پہ ویڈیو رکاٹ کر رہا ہوں آپ وقیل ہیں قانون کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں اس ٹائم قانون ہے سب سے پہلے تو یہ پھر اس کے بعد بلوچستان اور کیپیگے میں جو واقعات ہو رہے ہیں چائنہ کے پانچ لوگوں کی یہاں پہ جانے گئی ہیں اٹیک ہوا ہے اس کے اوپر بات کریں گے پہلے یہ بتائیں پاکستان میں قانون نام کی چیز ہے سر یہ کوٹ پہنکہ اس کے باوجود افسوس کا کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا 50% بھی نہیں کہہ سکتے 50% بھی نہیں ہے اچھا ٹاپک کیا وجہ ہے کہ ایک سائٹ پہ ایران سے تلقات ہمارے خراب افغانستان سے تلقات خراب انڈیا سے تو شروع سے ہی خراب اب چائنہ سے بھی نرازگی ہوتی نظر آ رہی ہے پچھلے سال بھی ایسا ہی ہوا تھا کراچی میں اب کے پی کے میں اٹیک ہوا ہے سوسائیڈ اٹیک پانچ جو چائنیز ہیں ان کی جانے گئی ہیں اور چائنہ کی طرف سے نرازگی کا سامنا ہمیں کرنا پڑ کرنا پڑ رہا ہے اور کرنا پڑے گا بھی اور جو کیوں ہو رہا ہے جن کا کام سکوٹی کا تھا جن کا کام پروڈیکٹ کرنے کا تھا وہ کیوں سیاست میں انوالف ہو رہے ہیں کیوں دگر اداروں کے جو پاورز ہیں ان میں انڈریفرنس کر رہے ہیں اور ان میں انوالف ہو رہے ہیں جبکہ ان کا اپنا کام صحیح ترکیس ان سے نہیں ہو اس میں ایک یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ بھئی دشمن بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان کے تو ہماری سکوٹی فورسز بھی کیا کریں پوری دنیا جو ان سے ہے وہ پاکستان کے سلا کونسا دشمن بڑھ افغانستان پہلے نہیں تھا اب ایران پہلے نہیں تھا وہ بھی دشمن پھر ہم گیتے ہیں ہمارا دشمن کہیں سے بھی نہیں ایران کہیں سے بھی ہمارا دشمن نہیں لیکن یہ دیکھیں نا جو بارڈر پہ کشیب کی چال رہی آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے اپنے پالیسیس ہیں ہمارے اپنے انٹریسٹ ہوتے ہیں ہمارے ہمارے جو سیچویشن ہے ہم ایک ایسی سٹیٹ میں رہے ہیں جس کے اندر کئی سٹیٹس موجود ہیں کئی لوویز موجود ہیں جن کے اپنے اپنے سسٹم چل رہا ہے اپنا 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 سسٹم چل رہا ہے سٹیٹ بھی دینا سٹیٹ کا جو کنسپٹ ہے نا وہ ایک چوری پاکستان پہ ہی لگو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی سمیتر ہی کس کی ہے کہ اس چیز کو کم کیا جائے ہمارے سکورٹی اداروں کے اور ہمارے پلٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کی زمداری بندی ہے کہ ان کو اس حد میں رہے ٹھیک ہو گیا اچھا کیا سمجھتے ہیں سر ہمارے اگر میں آپ سے پوچھوں ایسے مذہب بکیل آ یا ایسے ایڈیوکیٹڈ پاکستانی اب کیا جواب دیں گے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو پاکستان میں اٹیک ہو رہے ہیں یہ پاکستان سے بار امریکہ کروا رہے ہیں یہودی کروا رہے ہیں جو ہمیں ایک عام پبلی کو بتایا جاتا ہے جی امریکہ کی سازیش ہے یا ایون پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ جی انڈیا کروا رہے ہیں آپ کو آپ اس کے اوپر کہیں یہ ہوتے تب ہیں جب ہم خود چاہتے ہیں ملہب یہ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں ایک سائٹ پہ آپ کہہ رہے ہیں انڈیا چاہے گا ہم خود کروا رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک سمپل دیتا ہوں نواز شریف کے دور میں ایک پاکستان چائنہ ایک اگریمنٹ ہو رہا تھا ٹھیک سی فیک کا جو اگریمنٹ ہو رہا تھا اس میں جو نواز شریف گورنمنٹ ہے وہ اور چائنیز گورنمنٹ دونوں کی یہ سوچ تھی کہ جو جو کنٹیکٹس ہیں جتنے بھی جو کانسٹریکشن کے کنٹیکٹس ہیں وہ سارے کنٹیکٹس جو ہیں وہ پرائیویٹ کمپنیز کو دی جائیں ٹھیک ہے جبکہ ہماری فوج چاہ رہی تھی جو ان کا کنسٹریکشن کا وہ ہے کمپنی ہے کمپنی سمجھ دیں ٹھیک ہے دنیا کے دوسرے کنٹیکٹس جو ایکچوال بات ہے آپ کو اس سے کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے جب انہوں نے جو اگریمنٹ سائن کرنے لگے کہ بھائی جو پرائیویٹ کمپنیز کو یہ سارا ٹھیکٹ دیا جائے ٹھیک ہے اس وقت وہاں پہ تقریباً دس بومنگ بومنگز ہویا ناردن نریاز میں ڈسٹک دیامر میں دس اسکول ایک رات میں اڑائے گئے ایک دن میں دس اٹھے ایک رات میں دس گرلز اسکولز اڑائے گئے وہ ہو ہو صحیح ہے اور اس سے یہ پریزمجن دی گئی لوگوں کو یہ سوچ پیدا کی گئی وہاں پہ اور پورے دنیا بلکہ صحیح ہے یہ سوچ پیدا کی گئی کہ وہ ایریہ جو وہ ایک سکورٹی ثریٹ کے تو وہ اس لیے ہماری جنسیوں کے سکورٹی ثریٹ ڈکلیئر ہوا اب سکورٹی ثریٹ ایک ایریہ ڈکلیئر ہوتا ہے وہاں پر پرائیویٹ کمپنی جانے کا نام بھی نہیں لیتی صحیح ہے صحیح ہے وہ سارا کا سارا کنٹیکٹ ایف ڈیو لیو کو ملا ٹھیک ہو گیا ایسے کئی ایک جمبل لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر کچھ اس طرح کا کام ہوتا ہے زیادہ دیر چھپا رہ سکتا ہے اگر میں کہوں میں اپنے گار میں کچھ نقصان کروں اور میں الزام آپ پر لگا دوں اب ایسا ٹائم ہے کہ وہ چھپا رہے گا آپ کو نہیں لگتا نہیں بہت سی چیزیں ابھی بھی کلیئر نہیں ہو رہی دیکھیں نا جیسے ابھی بھی ہمیں یہ بتایا جاتا جو کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے میں اسی سیکھری نہیں کرتا پاکستان کسی بھی ملک کی جو ایک جہوری ملک کی جیموکریسی کی ایک جو ویلی ہوتی ہے وہ ایک الیکشنز اس کی بہت اہمیت کا حامل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بہت بڑا ایونٹ پاکستان میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کو سپوٹیج کرنے کے لیے کیا کچھ کیا گیا پہلے اور آفٹر ورڈز کیا کچھ کیا گیا ٹھیک ہے کس طرح ایک سو اسی سیریٹس کی پارٹی ایک جو ہے موٹ دیتی ہے اس کو کس طرح سے سائیڈ لائن کیا گیا اب اس کے بہت آپ مجھے بتا دیں کہ کیا رہ جاتا ہے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے وہ دھیڈ ہو گیا دھیڈ ہو گیا اس سے بہت زیادہ کلیر کرتا ہوں اس سے بہت زیادہ نہیں یہ ٹھیک ہے آپ درہو کلیر کریں گا لیکن یہ تو انٹرنل پولٹکس ہو گئی جو عام آدمی کو ملکہ آپ ایڈوکیٹیڈ ہیں آپ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں کون کروا رہا ہے کون نہیں ادھر آپ کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں عام پبلک سے وہ تو یہ کہے گا جو کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے جو کروا رہا ہے انڈیا کروا رہا ہے میں کہے تو ایک تو ہم اب کشمنی بھی انویجن جو ہے نا یہ شروع سے ہی پاکستان میں اور اس کے بھی امریکہ یا ہم ہے اور وہ کروا بھی ہمارے اداروں کے طور پر جو ہیں ہمارے ادارے ادارے لیکن اگر اپنی پولیٹیکس کریں ہم وکیل ہیں ہم عدالت میں کیس لڑتے ہیں لیکن باہر ہم ایک ہیں ایسے ہی پولیٹیشنز کو جب جو ایکسٹرنل فورسز انویڈ کرتی ہیں ان کو دی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتی ہیں ان کو ورگلانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ لوگ حکومت میں آجائے تو ادھر ان کو حکومت نہیں لینی چاہیے یہ چیز ایکچول پوائنٹ یہ ہے جو میں کہنا چاہتا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے میں آپ سے مخالفت رکھتا ہوں یہ میرے سے مخالفت رکھتے ہیں چلتا ہے لیکن کوئی انٹرنل پولیٹیکس کے علاوہ کوئی ایکسٹرنل آپ کے اوپر فورسز آتی ہیں تو آپ یونٹی دکھائیں اب جو ریسنڈ ہوگا ہے اب جو ریسنڈ ہوئا ہے وان ایٹی سیٹس ایک پارٹی نے لے لی وہاں پہ اس رات آٹھ پروری کی رات کو نواز شریف کو سرنڈر کرنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ ہم اخلاق کیا اگر سیاست کرنی ہے اگر اپنی خود کی سیاست کرنی ہے اگر اپنی خود کی سیاست بولا اگر سب سے پہلے اگر کسی بھی ملک حالات دیکھتے نا آپ نے کہا کسی ملک میں پرام ایک ماحول دیکھنا چاہتے نا تو اس کے گلیوں سے روڈ میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کے عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جو سکھتے جے ان گنجوں کو جو 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 پیڈی ایم کو لانے کے لیے کس حد تک جو گئے کس گھر کی چادر چادواری کی پامال نہیں ہوئی کس گھر کی عورتوں کی عزت پامال نہیں ہوئی ایسی صورتحال میں دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھ رہی ہے مطلب یہ ہے کہ ہم آپس میں تو لڑ رہے ہیں لیکن انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں کس نظر سے دیکھا جا رہے ہیں دوسرے کنٹریز ہمارے ساتھ انویسمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں مجھے بتانے لاز ایک سال دو سال میں آپ کو بڑی کمپنی پاکستان کے بارے میں ایک وہ ہے تمام ایک کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو پولیشیز ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ گورنمنٹ ایک گورنمنٹ جو آئی ہے جو آئے گی یا جو آتی تو تھرڈ مجورٹی کے ساتھ اور عوام کے منڈیٹ کے ساتھ اس کو ایک عوامی منڈیٹ حاصل ہونا تھا اور انٹرنیشنل کمیورٹی کو یہ بات جانی تھی کہ یہ اس کے پیچھے جو ہے نا منڈیٹ ہے اور وہ شکست کس کو دے کے آئی ہے اپنے ملک کے سسٹم کو تو پھر ایک موقع جانا تھا وہاں پہ کہ اب جو پولیشیز ہوں گی اب جو فورن پولیشیز ہوں گی اب جو ایکنومک پولیشیز ہوں گی وہ گورنمنٹ بنائے گی جس کو منڈیٹ حاصل ہے انہوں نے یہ بات کی کہ جو اٹھیک ہو رہے ہیں اب جو موڈی کی سٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان جو ہے ہم پاکستان سے کس سے بات کرے پاکستان میں ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں ہم پاکستان کے حکمران سے بات کریں تو یہ جو کنسپٹ تھا جو عمران خان کے آنے سے ختم ہوتا تو یہ بہت بڑا بہت بڑا کیونکہ سارے فیصلے انہوں کو پتا تھا کہ عوام کی گورنمنٹ ہے اور عمران خان نے کچھ سارے فیصلے کرنے اور اسی کامنڈ کرنے ہے اس طرح سے انویسٹرز جو ہیں وہ ٹرکٹ کرتے ہیں جیسے آپ نے ابھی انڈین پرائیم نیسٹر کا نام لے تو وہاں پہ انویسٹر کیسے آ رہے ہیں مظلوب میں کہہ تو کوئی ایسی بڑی کمپنی نہیں جو ان کے ساتھ بزنس نہیں کرنا چاہ رہی اور کوئی بڑی کمپنی ایسی نہیں جو ہمارے ساتھ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور اس کا جمہوریت میں عمران خان صاحب نے فرمایا ہے جہاں میں تو کیونکہ ان کو مرشد مانتا ہوں انہوں نے فرمایا ہے کہ جب تک فری اینڈ فیر الیکشن نہیں نہ ہوں گے تب تک اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا ہم وکلا اتنے سٹرونگ کیوں ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے بار الیکشن ہوئے تھے ہمارا جو انڈیپینڈنٹ گروپ کا جو ہے اس کے لیے کتنی جوڑ توڑ کی ہے ہمیں تو پتا ہے اس طرح سے بیانیاں بنائے گئے ہمیں تو پتا لیکن وکلا نے ووٹ دیئے اور چکے ہمارا ووٹنگ سسٹم بہت سٹرونگ ہے ہمارا ووٹنگ جو امران تھا میں الیکشن جو تھا وہاں پہ مجھون تھا الیکشن تھا وہاں پہ فائرنگ ہوئی اور بہت ہی چیزیں ہوئی لیکن اور دوسری بات جو ہارنے والا کینڈیڈیٹ ہے اس نے پھولوں کے ہار ڈالے کیوں کیوں ڈالے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں صرف وکلا کے ووٹنے جتانا ہمیں کسی کے کندے کندے نے نہیں لے کے آنا جو افغانستان کی طرف سے تعلقات ہیں وہ اتنے خراب نہیں ہیں یہ ہمارے اپنے ہمارے سعودیہ سے تعلقات ٹھیک ہوگی ہے جب جب امریکن اسٹیبلشمنٹ آؤٹ ہوگی عمران خان آئے گا تو سب سے زیادہ اچھے تعلقات جو ہمارے ہوں گے افغانستان ایران رشا چائنا سے ہوں گے اچھا اگر ہم اسلام کی مذہب کی بات کرتے ہیں کہ جتنے بھی مسلم کنٹریز ہے وہ سب یونٹی ہے یہ سب چیز ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہم آپ لڑتے نظر آرہے ہیں افغانستان ایران فاکستان یہ ساتھ میں کنٹری ہیں تین وں جن سے لڑتے نظر آرہے سازشی ہیں تو پھر دیکھو نا میں اس چیز نہیں کرتا اس پوائنٹ جلا رہی ہے کسی کو کدھر لے گیا کدھر لے گیا پتہ نہیں ہے اور صحیح بات بتاؤ ایک نام کا پہنی ہو رہا بس یہ کوئی قانونیت نہیں اگر آپ جیسا انسان یہ کہے جو وکیل ہے جو لوگوں کو تحفظ دیتا ہے وہ یہ ہمارے اس کالے کوٹ کا تحفظ ہے ہماری بیڑا گھرک کیا ہوا سارا ہی چھ ہم دیکھ سکتے چھوٹے چھوٹے مقلعہ کے جو الیکشن جہاں تک اپروچ کی جاتی ہے ٹھیک ہوگی ہم کھ کھڑے ہماری میں تھوڑی سی پھنی سی ٹی ہمارا یونیورسٹی کا ہوگا لیکن پھر بھی آپ اپنا نام لے ٹھیک ہوگیا ہمارے سینئر بھی آسکتی بہتری آسکتی ہے یہ سسٹم ڈھیک نہیں ہوگا الیکٹرول کب تک کوئی تبدیلی نہیں آؤ چھوٹے بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر اسلام علیکم آپ نام محمد کیا کرتے آپ ہم یاشی کر رہے ہج کل تو سبھا ڈائم سٹی کرتے شام کو بزنس لاتے اور دوپیر کو سو جاتے ہیں چھیک ہوگیا چھوٹے چھائینا کے پانچ لوگ کی چھانے گئی ہیں کیا کہنا چاہیں گے سب سے پہل مجھے بتائیں کیا وجہ کے آئے دن دماغہ میں دیکھ ملتا ہے کون کرواتا ہے اور کیسے رکھے گا میرے خیال میں یہ دماغہ ہوگا ہے پہلی بات دی تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی غلطی نکامی ہے کیونکہ اتنی ساتھ پروٹوکول ملا ہو ہے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ چینیز کے کیا ہم نے ہم تو سپورٹ نہیں ہے چینیز سپورٹ کرتا ہے پاکستان سپورٹ 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 بنا رہے بہت بڑی دوستی کا نشانی ہے اب کام رکھا تھا لیکن جو گورنمنٹ آئی سنے کہ ساتھ کام سٹ ہو جی گا آپ کے پاس کوئی آپ کوئی آپ کوئی چیئر میں رکھا ہوا پتا ہے آسمی بھاج بھاج بھائی سننے میں آیا کوئی فیکٹ نہیں ہے چلے گا چلے گا چلے 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 جاتا نا سی پی 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 نیو چینج چین چین آپ کے بات ایسی لیے کھڑا ہے جب تک امریکہ امریکہ کو پتا ہے اگر پاکستان بیس سنے ہڑ گیا تو امریکہ چین چین کو بیس میں ایک سپورٹ چاہیئے اپنے ساتھ بندے چاہیئے جیسے رشیہ آگئے پاکستان رشیہ ساتھ بہتر ہوگی بہتر ہوگی سیونٹی یرز میں یو ایس کو ساتھ کھڑے نا کوئی یو ایس نے کچھ خاص نہیں دیا چین چین کوئی پروجیکٹ نہیں دیا بڑی چیز پروجیکٹ بہت بڑھ بڑھ لیکن اس کے اندر جتنی بھی گواتر میں انڈسٹری ساری چین کی ہیں ملے پرکر کام دوسرا یہ میرا سوال تھا کہ اس کے اندر جو آپ نے بول ہے آپ کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی دشمن ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں یا باہر ہیں کیونکہ ایک عام کنسپٹ یہ دیا جاتا ہے جو کروا رہے ہے جو کروا رہے ہے انڈیا کروا رہے ہے امیرکا کچھ نہیں میکتاب اچھا ملک ہے انشاءاللہ ڈورن ٹرم کی امت آگی اور ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہیے پاکستان ٹرم کو ایک احوات ہے مسٹر پریزیڈنٹ جب آئیں گے ٹرم ہمارے پریزیڈنٹ ہم ان کو ماتنیاں آپ کے پریزیڈنٹ ہیں آپ امریکا کے رہے امریکا پاکستان امریکا یہ کی چیز ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے آپ میشہ امریکا کے لئی نہیں ہوئے نہیں انہوں نے جو بات کیا کہ امریکا اور پاکستان ایک چیز ہے میں تو ان کی بات سے تھوڑا حیران ہوا ہوں ویسے ٹیکنیکل ہی ان کی بات ٹھیک ہو گی جو پاکستان میں ہو رہا یا جس طریقے سے بنتی ہیں امریکا کے کہنے بنتی ہیں لیکن یہ کہ دینا کہ امریکا پاکستان یا جو ٹرامپ ہے وہ ہمارے بھی پریزنڈ اچھا چائنہ چائنہ کے جو پانچ لوگوں کی جانے گئی ہیں کس کو ذمہ دار ہم تھہرائیں گے اور دوسرے نمبر پر اچھا اٹھا لیں ٹھیک ہے دل سے کہہ رہے ماشاء اللہ دل سے کہوں گا کیا پاک آرمی زندہ بھائی آپ کان لڑنا بتاؤ بڑی اچھی بات بہتری کیسے آگی بہتری کوئی سیچوئیشن نظر نہیں آرہی ابیشک آئی 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 نظر نہیں آرہی آئی آیا آئی آئی اپی آئی 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 رو評 آئی 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 گی چھوٹی بات ہے ایسا تو نہیں ہے میں پاکستان ہی کہوں گا کہ پاکستان سب سے پہلے مر جائیں گے فاردات ہوتے ہوئے لیکن انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ کور کیا جا رہا ہے نا تھوڑا سا کہ چائنا انٹرنیشنل میڈیا پہ نیوز کہاں سے نہیں لیگ ہوئی پاکستان سے نہیں لیگ ہوئی نا ٹھیک ہے پاکستان میں واقع ہوئے تو پاکستان پہ ہی ہوگی پاکستان میڈیا انڈرسٹری کیوں نہیں چلے آپ مجھے بتا دیں چلے آپ یہ کہہ رہے چائنا کے لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں میں مجھے بتائیں بھلوچستان میں بھی اٹیک ہوئے نیوی بیس کے اوپر اٹیک ہوئے اس کا ذیمہ دار ہونا چلے مجھے وہ بتا دیں اور اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں سیونٹی ایرز سے بیٹھے ہیں آپ نے کچھ الیکشن پہ پہلے یہاں کیا ہو گیا آپ کو سب آئیڈیا تھوڑے بچے تھوڑی میری طرح ہے آپ تو میس میڈیا کے جنرلیسٹ ہو یار نہیں لیکن یہ ہے کہ کبھی میٹر کرتی ہے کبھی میٹر نہیں کرتی اچھا کبھی میرے کچھ نہیں تھا کبھی میرے کس کے ساتھ بڑی چیز نہیں ہے چینج کرنا بڑی بات نہیں ہے سب چلتا سب بکتا ہے ٹھیک ہو گیا چلے یہ ان کی پرسنل اپینین تھی کوئی سیکری اور ٹی سیکری کر سکتا ہے آپ لازمیں سر کچھ کہنا چاہیں گے ٹھیک ہو گیا اللہ حافظ کیا تو ہوا اکی جو کہ اللہ حافظ اسلام علیکم آپ کا نام کیا کرتے ہیں سر میں رائٹر ہوں رائٹر ہیں سر جس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ ابھی چائنہ ابھی ایپی کے میں اٹیک ہوا ہے جس میں پانچ چائنیز کی جانے گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ صبر یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں نیوی بیس میں بھی اٹیک ہوا ہے جس میں مذہب یہ نقصان دیکھنے کو ملے آئے دن یہ جو حملے ہو رہے ہیں آئے دن یہ جو دماغی ہو رہے ہیں اس کا سیمتر کون ہے اور یہ کیوں پاکستان ان چیزوں سے جان کیوں نہیں چھڑوا پا رہا ہے یہ بھائی بات پتہ کیا ہے یہ پاکستان نے شروع سہی نا کچھ فیصلے ان سے صحیح نہیں ہوئے اچھا جس کی وجہ سے یہ ہزار بتطریج یہاں تک آگئے ہیں کون سے فیصلے ہیں جو سیاسی فیصلے ہوئے نا وہ فیصلے آپ دیکھیں نا ایک کا تو فیصلہ عدالتوں نے اب خود ہی کر دیا کہ وہ بٹو والا فیصلہ غلط ہے اسی طرح باقی فیصلے کی جب اس طرح غیر جانت درانہ ان کی ہوگی اگر ہوگی ان کو پرسو کیا جائے گا تو وہ بھی اسی طرح ثابت ہو جائیں گے وہ کو فیصلے ٹھیک نہیں جائے یہ تو سر ہمارے انٹرنل میٹر ہو گیا نا یہ تو پولیٹیکل میٹر ہو گیا میں کہتا ہوں کیا وجہ افغانستان بھی نراز نظر آ رہا ہے ایران بھی نراز نظر آ رہا ہے انڈیا بھی شروع سے ہی ہم نے اسے نراز رکھا ہوا وہی بتا رہا ہوں نا کہ یہ فیصلے دیکھو نا جو میں بات کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آثارٹی یہاں فیصلے امپوز کرتی ہے یہ بنیادی فیصلے غلط ہو رہے ہیں شروع سے میں یہ بتا رہا ہوں اور یہ افغانستان کا جو معاملہ ہے یہ بھی فیصلے غلط ہوئے ہوئے ہیں اب خود ہی دیکھ لیں نا بیڈ تالبان کون ہے اور اس کی سنس کیا ہے ٹھیک ہے اس کی سنس کیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ڈرون اٹیک کے لیے آپ کے فیصلوں کی وجہ سے آپ ان کو گوڈ اور بیڈ کہہ رہے ہیں اب فیصلے دیکھو نا اب تو یہ مان بھی رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا ساتھ دیا امریکہ کا ساتھ دیا تھا تو یہ ہمارے پیٹے پڑ گیا سب وہی پڑا ہوا ہے نا ٹھیک ہے اب وہ فیصلے اتنے وہ اس میں اتنا خلفشار آ گیا ہے کچھ وہ لوگ زیادہ جو تالبان لوگ تھے نا وہ پہلے دیکھو چرچل نے ایک کتاب لکھی تھی دی مالا کانڈ ہے ٹھیک ہے وہ یہاں جب بدیرہ دب نہیں تھا نا تو یہاں وہ ہمارے فرنٹیر کے علاقوں میں وہ درور تھا ٹھیک ہے ریڈیو کو ریڈیو کو پوٹے بھیجتا تھا ٹھیک ہے اس نے وہ کتاب لکھی اس میں اس نے یہ بات لکھی تھی کہ یہ جو ہمارے فرنٹیر کے لوگ ہیں نا ان کا جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ صرف ملہ ہے اچھا یہ یہ لیڈر کی مات مانتے ہیں ملہ کی یہ اس وقت کی بات تھی اب وہ ہم نے ان کو اجنسیوں نے مختلف ملکوں نے ان میں انٹرفیر کر کر کے ہمارا فرنٹیر کا علاقہ اور جو اس میں جتنی انہوں نے یہ سارا انہوں نے ان کو راستے دکھائے ہیں وہ صرف پہلے اپنے ملہ کی بات مانتے تھے اپنے مختلف لوگوں نے پیسے دے دے کہ ان کو گروپ بنایا ہے سیاسی مسئلزوں کے ساتھی کسی کے ساتھ کوئی بات کر نہیں کسی کے ساتھ پیسے دے رہی ہے یہ ہم اکیلے نے نہیں کیا یہ پورے یورپ نے اور انڈیا نے یہ بہت ساری دنیا نے ان کو اس طرح کیا ہے اب وہ خلفشار اتنا ہو گیا پہلا ایک مول بھی ہوتا تھا وہ اس کو ملہ کو ہماری جنسیاں سیدھی تھی باتیں کٹرول کر لیتی تھی اب وہ اس طرح کنٹرول نہیں ہوتے اب وہ بہت دنیا نے محالب ہے اب کیونکہ گوڈ بیٹ بھی یہ یہ چکر ہو گیا ہے سارا اس وجہ سے یہ خلفشار ختم نہیں ہوگا تو سار یہ ایسے چائنہ کے ساتھ ریلیشن نہیں مارے خراب ہو جائیں گے آل ریڈی تین میپرز کے ساتھ ہم خراب ٹھیک ہے وہ تعلقہ تو میں شاید اس طرح چائنہ کا کیا رول ہے چائنہ کے مطلب یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو آپ کا مجودہ سٹلمنٹ جو مجودہ سلسلہ ہے چائنہ نے کیا ہے اور چائنہ کا اپنا وہ مقصد جو سی پیک والا ہے اس کا بڑا بہت بگ پروگرام ہے وہ ٹھیک ہے اس پر اسے ہر قیمت عمل کرنا ہے یہ پانچ چینی کے پانچ لاکھ بھی مارتے ہیں تو وہ یہ کام کریں گے ٹھیک ہے لیکن وہ ہمارے لیے مشکل نہیں آئے گی کہ یار دیکھو ایسے وہ کہیں گے کہ بھائی مزید ہمیں یہاں پہ چائنہ سے سیکیورٹی کو بھیجنا پڑے گا آپ کی سیکیورٹی نہیں کام کر پا رہی اس کیسے تو ہمیں اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے اپنی ہی جنسیز کے یا اپنی آرمی کے لوگوں کو بیجنا پڑے گا یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہمارے پاس میں چوئیس کوئی نہیں رہ گئی ہماری اپنی غلطیوں کے بیجرے سے چوئیس کوئی نہیں ہے ہمارے پاس آج ہی آپ دیرازوں کی تقریر سننے آج ہمارے پاس option کوئی نہیں ہے ہم یہ کرتے لینے پہ مجیبور ہیں باقی دنیا کے علاوہ صرف چینہ ہے جہاں سے ہمیں زیادہ مالی معاملہ کلتی ہے سعودیہ کے علاوہ چین کا زیادہ ہے کیونکہ وہ فیزیکلی بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے ہم بچے ہوئے آج تک وہ چینہ کے بیجرے سے بچے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر لیٹس پوز چینہ صرف اکنامکس میں ہے ہاں سعودیہ عرب کا ان کا یہ فیزیکلی بھی ہے نا یہ ہماری نیبر ہمیں کو چلے بہتری کی امید ہے کہ نہیں بہتری ایسے ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ کچھ اگر یہ دو سال نکال گئی نا یہ کمہ ٹھیک ہے تو کچھ بہتر ہو جائے گا لیکن آپ تو بڑے ہلکے یہ کہہ رہے ہیں کہ چھے ماہ کے اندر اندر گورنمنٹ ہتم ہو جائے گی میں نے بھی اگر کل حفظ استعمال کیا کہ اگر چھے یہ دو سال نکال گئے نا ٹھیک ہے تو اگر چلا پھر ہم توڑا فرق میں آ رہے ہیں چلیں میں بھی ایزے پاکستانی یہی امید رکھتا ہوں کہ پاکستان میں بہتری آئے آج آئے فوراں آئے لیکن وہ تب ہی آئے کہ جب ہماری پالیسیز بہتر ہوں گی جب میں جب یہ جب ہر پاکستانی پاکستان کے ساتھ سنسیر ہوگا اور ہماری فارن پالیسی بلکل کلیر ہوگی اور ہم تب جی ایک بات میں آئے لیکن میں ہمیں یہ نہیں کہ ایک دوسرے پر رام لگا کے ہمیں اس پر چھوٹ دینا چاہیے ہمیں یہ سیاسی گلتیاں ہوئی ہیں یا فوجی گلتیاں ہوئی ہیں وہ جو بھی ہوئی ہیں انہوں نے بھی اپنے نیک نہیں تیسے کیے ہوں گی لیکن وہ نہیں چلتا ہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں یا ہم پیچھے ہر جائیں ابھی بھی اپنی غلطیوں کو سمجھیں اور ان کو بہتر کریں درست کرنا چاہیے ایک انگریز کا کال ہے کہ آپ اپنے خیالات بہتر کر کے زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں ایسا ہی اپنی سوچ کو بہتر کریں کوئی بات نہیں اگر ہو گئے ہے تو ہماری لوگ تھے نا ٹھیک ہے ہماری بہتر ہیں میسٹیک تھی میسٹیک کو ماننے غلطیوں کو مانے اور اپنی پولیسیز کو بہتر کریں اسی میں پاکستان کی بہتری ہے اور پاکستان کی پبلی کی بہتری ہے اور پاکستان کے ایمیج کی بہتری ہے یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمینٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ